اور اب بات اس چھاترہ کے جسے بے وقت موت ملی اس کا قصور کچھ بھی نہیں تھا پھر بھی اسے زندہ جلا کر مار ڈالا گیا گوالیر میں ایک چھوٹے سے ویوات کا ایسا خوفناک انجام ہوا کہ ہر کوئی سن رہ گیا آخر کیوں ایک چھاترہ کو اتنی دردناک موت ملی چلیے کرتے ہیں تفتیش نندنی اب اس دنیا میں نہیں ہے کچھ گھنٹوں تک موت سے جنگ لڑنے کے بعد آخرکار نندنی کی سانسوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا نندنی کو بے وقت موت کے موہ میں دھکے لگیا پڑوس میں رہنے والے پریوار نے ہی اسے زندہ آگ کے حوالے کر دیا اور وہ بھی آنگن میں پانی فیلنے جیسی معمولی سی بات پر گوہ کے آوار پورا میں اپنے پریوار کے ساتھ کرائے کے مکان میں رہنے والی اٹھارہ سال کی نندنی کو زندہ جلانے کا الزام لگا ہے ان تینوں پر آروپ ہے کہ پانی کو لے کر ہوئے ویوات کے بعد روی اس کی پتنی مالتی اور بہن امہ نے مل کر نندنی کو اسی کے باتھروم میں بند کیا اور مٹی کا تیل چھڑک کر آگ کے حوالے کر دیا وہ ہماری بچی سے اولٹا سیرہ بولتی تھی ہماری بچی اگر آنگن لوگوں لالتی تھی تو وہ گندہ کر دی تھی یہ چکہ ہماری بچی کا تھوڑا مو چلتا تو وہ کہہ دی تھی یہ تل بھی تھوڑا بیواد ہوئے تو ہم نے سانت کر دیا اس کو اور صبح جہاں ہم گھر سے باہر نکلے ہیں تقریم آٹھ بجے میں نکلا گھر سے باہر ساڑھ آٹھ بجے یہ آس کا ہوگا بچی کا کہنا ہے کہ پولے پاپا میں برتل مائی رہی تھی واردات کے وقت صرف نندنی کا بھائی گھر پر موجود تھا اسی نے نندنی کے ساتھ ہوئی واردات کی جانکاری پریجنوں کو دی جس کے بعد نندنی کو گوالیر کے کملہ راجہ اسپتال میں بھرتی کرائے گیا وہاں علاج کے دوران نندنی نے دم توڑ دیا پولیس نے اس واردات کے تینوں آروپیوں کو گرفتار کر ان کے خلاف قانونی کا روائی شروع کر دی ہے گھٹنا ہوئی تھی آرار پرامر کے وہ جلا دیا ہے تو لڑکی آسپیٹل میں ایڈمیٹ ہوئی تھی تو اس میں تین سو ساتھ کا مقدمہ قائم کیا گیا تھا روی مالتی آدھی کے خلاف پھر اس میں اس کی ڈیتھ ریو میں علاقی تو اس میں دارہ تین سو دو کا اضافہ کیا گیا ہے اور آروپیوں کو تینوں آروپیوں کو راؤنڈپ کر لیا ہے نندنی کے گنہگار پولیس گرفت میں ہیں اور اب قانون کے مطابق انہیں ان کے گناہ کی سزا مل جائے گی لیکن اس واردات نے نہ صرف نندنی بلکہ ہر سننے والے کو جھگ جھور کر رکھ دیا ہے کہ آنگن میں پانی فیلنے جیسے معاملی ویواد کا انجام کیا اتنا خوفناک ہو سکتا ہے شرط سواستوں کے ساتھ سوشیل کوشک زی میریہ گوالیہ چلیز passور ویورے Ontaalین جییسے شئے آپ جاند ہے ظاستوں کے پانیٹ